یہ الزام مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ایک ٹوئٹ کی ہے ذرا مراد سعید صاحب کو دکھاتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ایک تصویر ہے اس تصویر پر انہوں نے ٹوئٹ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کو میکرز کے پرمننٹ ایمپلائیں ہیں عمران خان صاحب اور یہ جب بھی باہر آتے ہیں جب کچھ بولتے ہیں تو یہ اپنے آقاؤں کے احکامات ملنے پر بولتے ہیں حتیٰ کہ even his words are not his own یعنی ان کے اپنے الفاظ بھی ان کے اپنے نہیں ہوتے وہ بھی ان کے موں میں ڈالے جاتے ہیں مراد سعید صاحب آپ پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ملزم مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے تاریخ کی اوپر اگر جائے تو جنرل جلانی سے میں نے حوالہ دیا آپ کو جنرل زیاؤلق کی کیبرٹ میں کون بیٹھا اور ایک شخص تھا جس کو پہلے رنگیلہ کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ چلو یار ایکٹنگ سکا دو نا کام ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بڑے میاں صاحب جو تھے اس کے بعد ان کو بیٹھے کہے چلو کرکٹ سکا دو تو اگر اپنا امپائر لے کے آتے تو جمخانہ میں پتا نہیں کوئی تھوڑا سا کرکٹ کہہ لیتے لیکن اس میں بھی نا کام ایکٹنگ میں بھی نا کام آخر میں میاں صاحب پریشان کہ کیا کرے چلو اس کو سیاستدانی بنا دو اسی دن سے جب شارکٹ کا راستہ اختیار کیا گیا تو فائنانس منیسٹر بنتا ہے پھر اس کے بعد وزیرالہ پنجاب بنا دیا جاتا ہے پھر جنیجو کے خلاب جو سازش ہوتی ہے اس میں بھی یہ شریک پھر آئی جے آئی بنتی ہے پیسہ لیتے ہیں آئی سائی سے اس میں بھی میاں محمد نواز شریف پھر اس کے بعد محترمہ کے خلاب جو سازش ہوتی ہے اس میں بھی میاں محمد نواز شریف پھر اس کے بعد اس نے کسی کو نہیں چوڑا اسامہ بن لادن سے بھی پیسہ لے لیا وہاں پھر بھی میاں محمد نواز شریف پھر قیون صدیقی صاحب والا ٹیپ آپ نے خود دکھا دیا تو پاکستان کی تاریخ میں سازشوں کا کیل شارٹ کٹ کا کیل میاں محمد نواز شریف کا ایک وطیر آ رہا ہے اب آتے ہیں کہ مشرف اور عمران خان کی تصفیر بھائی اس وقت مشرف کی آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے زیدہ حمد ان کے ساتھ امیر مقام ان کے ساتھ ماروی میمن ان کے ساتھ دانیال عزیز ان کے ساتھ باقی بھی جتنے دیکھے ان کے ایمین ایس ان کے وزرہ سارے کے سارے وہی جو مشرف کے ساتھ تھے اور پھر مشرف کیسے گئے بھائی یہ کہتے ہیں کہ عدلہ تو نے بیجا تو پرسیکیوشن تو آپ کو کام تھا آپ نے کیوں نہیں کیا آپ نے کیسز کو پرسو کیوں نہیں کیا بڑا اعلان کر دیا کہ غداری کا مقادمہ چلائیں گے ارٹیکل سیکس ارٹیکل سیکس کو پورا لاغو کرتے تو ان کے حکومت ہی نہیں رکیتے سارے ہوں میں سیاست چھوڑ دوں گا اور ایک دوسرا ہے وہ پرائیز بانڈ وہ کیا نام ہے اس کا لاہوروالا ساد رفیہ وہ کہتا ہے پارلیمنٹ کے باہر کڑو کے مرد کے بچے بنو یہ نہیں جا سکتا ہم نہیں چوڑیں گے پھر وہ بھا گیا ساد رفیہ صاحب میں آج کچھ کھا ہے